ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی جس میں محمد علی مرزا جہلمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہتی تضحیق آمیز لب و لہجے میں لوز ٹاک کر رہے ہیں پہلے ہم مرزا صاحب کا وہ چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں پھر اس پہ ہم اپنا تفسرہ نوٹ کرتے ہیں اقبہ بن نبی مہیت نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے نہیں ہو رہا اتنا وزنی عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یا باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی اٹھائے صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی اٹھائے کیونکہ سب کوئی پتہ تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ اب آپ دیکھیں صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ اور خاص صور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہ وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کیا اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کو پھینٹی پڑ جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیا حدیثوں میں اس طرح سے آئی ہے کیا صحیح بخاری میں اس طرح سے یہ حدیث نکل ہوئی ہے جب ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں تو واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حضرت حدیثوں میں اضافہ کر رہے ہیں یہ حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں حدیث کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اب اب دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اس میں کیا بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد قریش کے جو لوگ تھے وہ مشرق تھے مشرقین لوگ موجود تھے صحابہ وہاں پہ کون سے موجود تھے ہاں حیرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے لیکن بقی حضرت و وقر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں پہ موجود تھے حدیث میں واضح طور پر آگے بعد کیا آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ وہ جو اقبہ بن ابی معیت ہے وہ اونٹ کی جلی اٹھا کے لے کے آیا جس میں اونٹ کا بچہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوشت مبارک پہ ڈال دیا پھر حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی ہیں اور انہوں نے اس جلی کو اٹھایا اور اللہ عنہ نے پھر دعا کی اچھا بددعا کی ان کے خلاف کی ابو جہل، عطبہ بن ربیہ، شہبہ بن ربیہ، اقبہ بن ابی معیت، امیہ بن خلف اور عبی بن خلف اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے اچھا دوسری بات یہ ہے جو اہم بات ہے کہ صحیح بخاری کے ایک اور روایت ہے جس میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ اسی اقبہ بن ابی معیت نے اللہ عنہ نے حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا ڈالا اور آپ کی گردن کو دبانے کی کوشش کی ماد اللہ اور حرت ابو بکر آئے ہیں اور انہوں نے اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا ہے اور اس کو کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو ایک راجل مومن کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ صحیح بخاری پر روایت ہے یہ دیکھیں 3856 کہ اللہ عنہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے اقبہ بن ابی معیت آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کے بہت زور سے آپ کا گلہ گھونٹا اتنی میں حرت ابو بکر نے سامنے آکے اس کے دونوں شانے پکڑ لی اور اسے دھکیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا دیا اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رویہ کیا ان کا اٹیچیوٹ کیا ہے اور یہ صحاب کیا کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت ایک طرف یہ موجود ہے کہ حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں وہ ڈرور نہیں رہے جیسا کہ یہ لوز ٹاک کر رہے ہیں حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کو بابا مت بناو اس کو ایک بط مت بناو اس کے اندے مقلد مت بنو کہ وہ صحیح بخاری میں اپنے الفاظ ڈال کے ان کو حدیث کے نام پہ بیان کرے کہ یہ صحیح بخاری میں ہے اور وہ صحیح بخاری میں نہ نکلیں اس کے باوجود تم اس کو ایک ریسرچر کہو اس کے باوجود تم اس کے علم کے معترف ہو یہ کیا بات ہے تو جہاں سے ان حضرت نے صحیح بخاری پڑی ہے جن کتابوں سے انہوں نے صحیح بخاری پڑی ہے ان کتابوں میں حدیثیں اسی طرح سے لکھی ہوتی ہیں ایک خاص فرقے کی کتابوں میں اگر انہوں نے خود سے صحیح بخاری پڑی ہوتی تو یہ صحیح بخاری کی روایتیں اس طرح سے بیان نہ کرتے